بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہیں پھر صحافیوں سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کو بیان کرتے ہیں ایک مطالبہ جو شروع سے لے کے ابھی تک ہے وہ اسی پر قائم ہے نئے انتخابات کے لیے مذاکرات کیے جائیں اور مذاکرات سے پہلے نئے انتخابات کی یقین دہانی کروائی جائیں تب ہی بیٹھ کے باتشیت ہو سکتی ہے بصورت دیگر کسی اور نکتے کے اوپر کسی اور مطالبے کے اوپر باتشیت کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا اسی کے ساتھ ساتھ صدر مملکت عارف علوی صاحب سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے عارف علوی صاحب سے ملاقاتیں کس نے کی ہیں وزیر خزانہ نے کی ہیں چیرمند سینٹ نے کی ہے اس سے پہلے ایک اہم ملاقات ہوئی کیا پاکستان تحریک انصاف اور وفاقی حکومت کے مابین بیکڈور ڈپلومیسی جاری ہے کیا تیسرے فریق کی وجہ سے جو ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں وہ بیچ کا راستہ نکال سکتے ہیں کیا یہ ڈپلومیسی جو ہے یہ بہتر سیاست کا اشارہ دے سکتی ہے یا حالات جو ہے جس نہج پہ دکھائی دیتے ہیں جو منظرنامہ وضع ہو چکا ہے اسی کے تحت سنگین صورتحال اختیار کر جائیں گے اگر سنگینی پیدا ہوتی ہے تو اس کا فائدہ کسے ہوگا نقصان پاکستان کا جو ہو رہا ہے وہ نقصان سے بچانے کے لئے اگدامات کون کرے گا پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کی سطح پہ پہنچ چکا ہے پچتر فیصد وہ سطح ہو چکی ہے خطرناک حد تک یہ شرع جو ہے یہ کتنی الامنگ سیچویشن ہے اس پہ مفصل گفتگو کی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن خان صاحب نے آج گفتگو جو کی ہے اس کا کچھ حصہ ملاحظہ کیجئے پھر بات کو آگے بڑھاتا ہے ہماری جو تحریک ہے یہ چلتی رہے گی یہ انشاءاللہ الیکشنز بھی اناؤنس ہو جائیں پھر بھی یہ چلتی رہے گی جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی یہ مارچ جو ہے ہم اس کو عبادت سمجھ کے کریں یہ جہاد ہے جس طرح انشاءاللہ میں ٹھیک ہوں گا اور کل میں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ میں پنڈی کب آؤں گا اور کس دن میں چاہتا ہوں سارے پاکستان سے لوگ پنڈی آئیں اور اس میں شرکت کریں نظرین ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب گولیوں کا نشانہ بنے اور اب گھر پہ ان کا علاج مال جا جاری ہے تو دوسری طرف وفاقی حکومت ان کے زخموں کے حوالے سے کیا مواقف رکھتی ہے وفاقی وزیر اطلاعات کا کچھ بیان آپ سنیے صحت مند شخص جو بیٹھ کر بہتان، الزام اور جھوٹ بولتا ہے یہ یقین ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی گولی نہیں لگی وہ صرف غم لگا ہوا ہے کہ ان کا لانگ مارچ ورک فرام ہوم میں تبدیل ہوگی لانگ مارچ ورک فرام ہوم ہے ان کو کوئی گولی نہیں لگی وہ صحت مند ہے تو پھر وہ جو ٹان پہ گولیوں کے نشان تھے وہ شاید میک اپ زدہ ہوں گے یا جالی نشان ہوں گے یا اس جیسے نشان عام معمولات پہ زندگی میں لگتے رہتے ہوں گے اسی وجہ سے وفاقی وزیر اطلاعات نے شاید یہ رائے رکھی ہو رانہ صاحب کی طرف پڑھتے ہیں رانہ صاحب بات کا آغاز کر لیتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات کے بیان سے وہ کہتی ہیں صحت مند ہے ورک فرام ہوم ہو رہا ہے اسی طریقے سے وڈیو لنک سے خطاب ہوتے ہیں اور انہیں شاید کوئی گولی نہیں لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ السیدیہ حبیب اللہ پہلے تو میں چاہوں گا کہ مریم علیکن صاحب صاحب یہ بتا دیں کہ گولیاں کس طرح لگتی ہیں اور انہیں کس طرح یقین آئے گا کیا ان کو کسی کے مر جانے کے بعد یقین آئے گا انہیں گولیاں لگی ہیں کیا کسی کی ٹانگ کٹ جائے پھر انہیں یقین آئے گا گولیاں لگی ہیں کیا ان کو خود جا کے وہاں پہ خود ڈاکٹر بن کے یہ معاینہ کرے یہ پھر بھی کہیں گی گولیاں نہیں لگی میں قسم کھاتا ہوں زخمی ہیں میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھ کیا ہوں یعصر انہوں نے اپنے زخم دکھا دیئے انہیں شوک ہیں وہاں پہ اصل تو معاملہ ہے مریم صاحبہ آپ بھی یہ بتائیں ان کو تو لگی ہیں گولیاں ان کی گولیوں کی آواز بھی آئی ان کے زخمی ہونے کا بھی آیا ان کے ایکسری بھی موجود ہیں آپ تو بتائیں کہ یہ سیاسی کرونا کس کو ہوا ہے اگر کرونا تھا تو جو آج ویڈیو چر رہی ہے سوشل میڈیا پہ جس پہ عدالت کے اندر وہ پیش ہیں یعصر دیکھتے ہیں آپ نے جناب ماسک بھی نہیں پہنا ہوا تو یہ پھر جس کے بوسے لیے جا رہے تھے بھائی بھائی کا بوسہ لے رہا تھا پیار محبت سے ان کو تو کرونا نہیں ہوا جو ساتھ آئے ان کو کرونا نہیں ہوا جنہوں نے ریسیب کیا ان کو کرونا نہیں ہوا جن سے ملے ان کو کرونا نہیں ہوا تو پھر وہ کرونا کیا وہ کرونا کے پیشن ہے کیا وہ کرونا ان کو کرونا ہے تو ٹھیک ہے اس لیے کہ انہوں نے اعلان کر دیا اور ڈکٹر نے کہہ دیا جن کو کرونا ہے وہ کرونا ہے ٹھیک ہے میاں صاحب کے پلیٹیکس کم ہو گئے ڈکٹر نے کہہ دیا میاں صاحب بائٹ چلے گے علاج کر رہے ہیں وہ بلکل بیمار ہے اور وہاں میں میٹنگیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے جی بلکل جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہی ہے تو یہاں پر ایک شخص جس کو گولیاں لگی سب نے دیکھا ایک شخص اپنی زندگی کی بازی آ رہ گیا کئی لوگ زخمی ہو گئے اور محترمہ کہہ رہی ہیں جن کو نہیں کیا کریں اصل معاملہ کچھ ہو رہی ہے سر وہ ایک ہوتا تھا نا ڈر جو شیر آیا اپنا پوری پی ڈی ایم کو اندر خوف ہی ہے بچو باغ جاؤ عمران خان آیا اب ان کو رات میں بھی عمران خان سب نظر آتے ہیں دن میں بھی عمران خان سب نظر آتے ہیں سوتے بھی عمران خان جاگتے بھی عمران خان اور انہیں کوئی کام نہیں ہے مجھے ایک بات بتائیں کیا انہوں نے چلے میں میں کر دیتا ہوں نا بات پھر ایکسلوسیف سٹوڈی ہے ہماری کیا انہوں نے جناہ ہسپیٹل سے کہ ڈاکٹرز کی ٹیم سے ملاقات کر کے رپورٹس نہیں لی کیا ان کو خان صاحب کی رپورٹس ساری مل نہیں چکی کیا ان رپورٹس میں خان صاحب کو جو گولیاں لگی ہیں جہاں جہاں سے وہ زخمی ہیں جہاں پر زخم ہیں جہاں سے ٹانگ کی ایک ہڈی کو نقصان پہنچا ہے کیا وہ سب کچھ ان کو مل نہیں کیا مل چکا ہے میں چیلنگ سے اپنے پروگرام میں کہہ رہا ہوں مل چکا ہے ان کے پاس موجود ہے ان کے لیگل ٹیم نے پورٹس کی سٹڈی کی ہے پھر انہوں نے وہاں پہ کہا واقعی ہے سارا کچھ ہوا ہے یہ کیا مجھے نہیں سمجھاتی یہ ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے ٹی وی پہ بیٹھیں جیسی یہ گفت کو کرتے ہیں کیا وزیر اطلاعات کے گفت کو اس طرح ہوتی ہے کیا یہ شہستگی کی زبان ہے ٹھیک ہم نے ابھی بہت کچھ نہیں دکھایا جس طرح آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جس طرح آج انہوں نے یہ سارا کچھ کی ہے مجھے ایک بابت ہے میں سلوڑ کرتا ہوں کہ خدا کی قسم کسی عام آدمی کو ایسا لگی ہو اس کی آنکھوں سے آنسوں نہ باندو وہ اتنی ہمت کرتا ہے شخص کہ رزانہ لوگ سینکڑوں لوگوں سے ملتا بھی ہے رزانہ خطاب بھی کرتا ہے لیکن اس کے چہرے پر اپنے چہرے پر اس تکلیف کے اثار نہیں آنے دیتا اس تکلیف کو سامنے نہیں آنے دیتا کس کی جنگلہ آراب ہو کیا اس کو کس چیز کی ضرورت ہے مجھے بتایا نا کال فیسر وادہ نے جو ایک ڈیجی ٹی وی کا پروگرام میں کیا کہا تھا خیمران خان کو کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے کرپٹ وہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اسے ضرورت وہ تو جس چیز کو ہاتھ لگائے وہ اس چیز کی قیمت بن جاتی ہے تو جب اس کا مخالف ان کا اپنا بندہ یہ بات کہہ رہا ہو تو اس کے بعد پھر ایسے الزام تراشیر دراصل معاملہ کچھ ہو رہا ہے سر معاملہ تو بھی یہ ہے کہ آج یہ بتانا چاہیے تھا نا کہ آج اسلام آباد کے ایک سرکاری برے دفتر رہائش میں دفتر کہہ لیں رہائش تو نہیں مکہتا اس میں آج کسی شخص کو کھینچا نہیں گیا ایک اہم ترین شخصیت کی کھچائی نہیں ہوئی کیا اس سے سخت ترین الفاظ کے ساتھ اس سے محاتب نہیں کیا گیا کیا اس کو ڈان ٹپٹ نہیں ہوئی اس کی اس کے بعد وہ اپنی وزاہتیں دیتا رہا اور اس کی وزاہتیں نہ کہا گیا بند کرو اپنی وزاہتیں محترمہ صاحب آپ کیوں اصل حقائق دیکھیں وزیر اطلاعات کا کام ہوتا ہے حکومت کے مسائل حکومت کے جو پریشانی ہیں یا حکومت کی جو کارگرد کی آپ وہ بتانا یہ تو اس طرح لگتا ہے کہ ان کو رکھا ہوا ہے کہ آپ نے صبح سے لے کر شامتہ کی عمران خان پر ایک بچھار کرنی ہے وہ بچھار کرنی ہے وہ اصل میں پریشان یہ ہے کہ عمران خان بچ کیوں گیا اگر اصل میں پریشانی یہ ہے کہ عمران خان زخمی ہونے کے باوجود بھی ڈٹا ہوا ہے اصل بریشانی یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کال اعلان کیا کرنے جا رہے ہیں اصل بریشانی یہ ہے کہ عمران خان اگر پنڈی یا اسلام آباد آ گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا اصل معاملہ یہ ہے یا اصل میں آپ کو اگلی بھی خبر بری دے دیتا ہوں انہوں نے کسی سے ان کے پی ڈی ایم کے بہت سے لوگوں نے سمیت حکومت کے اہم لوگوں نے ان لوگوں نے بقیدہ کسی سے درخواست کی طاقتور حلقوں سے کہ جناب عمران خان کو روکیں اسے نہ آنے دیں تو واضح جواب مل گیا کہ جب ایک بندہ جمہوری اپنا حق ادا کر رہا ہے ہم اسے نہیں روکیں گے نہ روکیں گے اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر کسی نے بزور تشدد یعنی اگر انہوں نے کسی نے گولی چلانا یہ کوئی ایسا خرکت کرنے کی کوشش کی تو یہ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا رنہ صاحب وجہ کیا ہے اسلام آباد جانے کے لیے ڈلیس کا کام کیوں لیا جا رہا ہے ایک طرف آج جو سمات ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اس میں سلمان اکرم راجہ جو خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے یقین دہانی نہیں کروای سپریم کورٹ کو چیف جسس صاحب نے کہا کہ ہم وکیل صاحب کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے موکل کو سمجھا دیں ان کو اس بات پر قائل کریں کہ وہ خلاف قانون کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ میں ابھی اعتماد سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتا میرے موکل کے جو خدشات ہیں یا ان کے تحفظات ہیں یا ان کی جو بات ہے وہ میرے پاس ابھی تک موجود نہیں ہے تو اس کے بعد ایک ہفتے کے لیے وہ سبات ملتوی کر دی گئی یعنی یقین دہانی نہیں کروائی گئی وہ یقین دہانی نہ کروانے کا مقصد یہی ہے کہ ابھی اسلام آباد جانے کا ارادہ نہیں ہے وہ ارادہ نہ ہونے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں انتظار تو کر لیں دیکھیں ایک کپتان بڑا بہترین کھیل رہے کپتان ان کو تھکا رہے ان کو تھکا تھکا کر مارے گا یہ اس قدر تھک چکے ہیں کہ ہر رات ان کو خواب آتی ہے کہ صبح اتنے میں یہ کپتان آ رہے پچارے خواب میں اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ کپتان آ رہے کپتان ان کے لیے خوف کی علامت بن گیا دیکھیں کپتان کل فائنل رونڈ کھیلنے جا رہے کل آپ کو رواد پر کافلیں نظر آئیں گے جو رواد تک پہنچیں گے سارے پاکستان سے نہیں کچھ کافلیں اس کے بعد چلیں میں آپ کو بریکنگ دیتا ہوں اس کے بعد ایک خیمہ بستی بننے لگیا یاسر وہ خیمہ بستی لیاک باغ رابرپنڈی میں بننے لگیا کچھ کافلیں وہاں پر ٹھہر جائیں گے کپتان مناسب وقت اور کل ڈاکٹرز کی رائے کل ان کی پٹیاں بھی کھلنی ہیں اور ڈاکٹر نے انہیں مشورہ دینا ہے کہ اب آپ چل سکتے ہیں ڈاکٹر کی رائے کے بعد وہ انشاءاللہ اعلان کرے گا اور چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب یہ اعلان کوئی بارہ تیرہ پندرہ دن کا نہیں ہوگا یہ اعلان آپ لکھ لیجئے گا نوٹ کر لیجئے گا میکسیمم میکسیمم کل ہفتے کا دن ہے اگلے ہفتے تک بس اس سے زیادہ اس میں سے کوئی دن بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا دو دنو سولہ سے اٹھارہ میں انہوں نے راولپنڈی پانچنے کا فیصلہ کرنا تھا کرنا تھا میں کہہ رہا ہوں کہ ہر روز ہر روز بہت سی چیزوں کے ساتھ حکمت عملی تبدیل ہو رہی ہے بہت سی چیزوں کے ساتھ حکمت عملی تبدیل ہو رہی ہے دیکھیں جب آپ نے بہت سے لوگوں کے ساتھ لڑنا ہے جب آپ کو بتا آپ نے جنگ جیتنی ہے تو اس جنگ جیتنے کے لیے پھر آپ نے ہر وقت ہر مرلے پہ اپنے حکمت عملی کو تبدیل کرنا ہوتا ہے کبھی آپ فرنٹ پہ آگے لڑتے ہیں کبھی بیک پہ ہو جاتے ہیں کبھی آپ نے کسی اور طرف سے جانا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم بیٹھ کے تذیرہ تو کر دیتے ہیں کہ کپتان کیوں نہیں پہنچا کپتان میں آپ کو پھر میں آج پھر کہہ رہا ہوں کپتان پہنچے گا یاد کریں ہم نے اپنے برورم میں کہا تھا بیس سے بائیس تاریخ لکھ لیں کپتان جو ہے اور جب کپتان پہنچے گا کپتان بقیدہ اب پہلے کپتان نے شاید اکیلے جانا ہو اور کافرے ٹریک پہنچے اب کپتان بھی برپور طریقے سے وہاں جائے گا یہ بھی ماں آپ کو بتا دوں برپور طریقے جانگا اس پہ ایک حبر جاتے جاتے ایک چیز کا اضافہ کر لیں کپتان جس مقصد کے لئے جائے گا حل ہوگا اور کپتان کی بہت سی باتیں مانی جا رہی ہیں یہ آپ کو بڑا سرپرائز ملے گا کپتان کو وہاں پہنچنے دیں راند صاحب بریک سے پہلے ایک سوال اور آرمی چیف کی تائیناتی کا نوٹفکیشن چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے یا اس سے کم وقت میں اٹھالیس سے باستر گھنٹے اچھا ہو جائے گا تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے حکمت حملی مزید وضع ہو جائے گی پھر تو سارا کچھ کلیر ہو جائے گا پی ٹی آئی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پی ٹی آئی نے بالکل واضح کہا میری آج وی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو جو بیٹھ کے انتظار ہو رہا ہے وہ کن گجوہات کی بنیاد پہ ہو انتظار تو کریں فیصلہ کچھ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے فیصلہ سازوں کو آ لینے دینے جب فیصلہ ساز آ جائے تو پھر فیصلہ ہوتا ہے یا سر آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں میں آپ کو وہ سمجھا دیتا ہوں سمجھ تو آپ جاتے ہیں فیصلہ سازوں کو تو آنے دینا ابھی فیصلہ ساز نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں شباہ شریف کے اباس کچھ ہے میں سمجھتا ہوں ہے کچھ بھی نہیں ہے بے اختیار ہے وزیراعظم ہے مارے وزیراعظم ہے نا سارا اختیار اس آگڈار کے باس ہے نہ پوچھیں مجھ سے اندر کی بات آج کون ملے آج اس آگڈار سب نہیں اور سطنی مملکت کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد آپ کے جو علامیہ جاری ہے وہ علامیہ ہیں نہیں ہیں وہ علامیہ وہ تو سنجرانی صاحب بھی ویسے ملے سارا میں آپ کو مساق دار صاحب کی بات کر رہا ہوں کیا وہ علامیہ ہیں وہ علامیہ نہیں ہیں صحیح اصل بات یہ ہے کہ جناب کیا یہ کہنے نہیں گئے وہاں پہ کہ آئیے بیٹھ کے جناب ہم مساق کے جمہوریت ایک اور کالے تھے یعنی ایک بات یعنی لندن والوں کے لیے نرم گوشہ پیدا لندن والوں کو پاکستان کے مشہور مقبول شخصیت بارے نرم گوشہ پیدا ہو گئے ان کو وہ پہلے دن سے عرض ہو رکھتے تھے ہمارا ان کے ساتھ کوئی اتحاد ہو جائے ہمارا ان کے ساتھ کوئی اتحادی مفامت ہو جائے مفامت ہو جائے مفامت نہیں ہو رہی اس نے کچھ چیزیں پیش کی تین میں چلیں میں بریکشتان سے پہلے بہلے آپ کو تین چار بریکنگ دیتا جاؤں نمبر ایک تو وہاں پہ کہا گیا میرے پاس جو اطلاعات ہے کہ جناب آئیے مل کر کو مساکی جمہوریت کر لیتے ہیں اور کوئی راستہ نکال لیتے ہیں جس سے سارے ہی مطمئن ہو جائیں انہوں نے کہا کیا راستہ ہے انہوں نے کہا جی اس طرح کریں کہ دسمبر ہمیں دیں ہم دعا کے ریفارمز کریں الیکشن کی اس کے بعد مئی میں الیکشن کرا لیں کیونکہ اپریل میں رمضان ہے اپریل میں رمضان تین اپریل کو رمضان آجتا ہے یا مارچ میں کرا لیں یا مئی میں کرا لیں اور کیونکہ یہ حکومت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ موجودہ حکومت کسی طور پر بھی بجٹ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نہیں ہے پہلے تو وہ یہی کہتے تھے یہ کہتے ہیں یہ کہتے رہیں گے بھئی آئی ایم ایف کے نے جو ان پر شرائط رکھتی ہیں اس کے بعد تو ان کا بیرا غرق ہونے لگا ہے یہ آر دن بعد بہت برا حال ہونا پورے آر دن بعد آر سے داس دن بعد جو ٹیکس لگنے والی ہیں یاسر صاحب آپ اور میں موبائل فون سے لے کر ہر چیز بند کر کے بیٹھ جائیں گے یہ علم ہونے والا ہے منیشہ تو ویسے ہی بند پڑی ہے ہمارے یہاں پر پچھتر فیصد تک اگر ڈیفالٹ کی پوزیشن پہنچ گئی ہے تو پھر صورتحال معاشی طور پر کیا ہوگی ایک عام انسان کے اوپر کیا فرق پڑے گا ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رانوما مصرح جمشیہ چیما صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی کہیں نہیں جائے گا سٹے ویسے بریک کے بعد خوش آمدی ناظرین پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ لانگ مارچ وہ جس کا روٹ ایک پہلے تھا پھر روٹ تبدیل ہوا پھر پنجاب بھر سے لانگ مارچز نکلنا شروع ہوئے کہیں پہ وفاقی حکومت یہ رائے رکھتی ہے کہ ساڑ ڈیٹھ سو بندہ ہے جو جمع ہے ہر روز بیانات ہوتے ہیں یہ ورک فروم ہوم والی کیفیت اس وقت پیدا ہو چکی ہے کہ ایک لیڈر گھر پہ بیٹھ کے خطاب کرتا ہے اور کارکنان سڑکوں پہ موجود ہوتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں جب ویڈیو لنک کے ذریعے خطابات ہوتے تھے یہاں پہ تو دوری کم ہے ایک شہر سے دوسرے شہر کی دوری کچھ سو کلومیٹرز کی ہوگی لیکن ہزاروں کلومیٹر کی دوری سے بھی خطاب ہوتے تھے تو اس ورک فروم ہوم نہیں تھا اب کی بار اگر یہ ہے تو اس کا امپیکٹ کس حد تک زیادہ ہے یا کس حد تک کم ہے پاکستان تحریک انصاف کی سوچ کیا ہے پلاننگ کیا ہے حکمت عملی کیا ہے ڈیڈ لاک اگر ہے تو وہ ختم کس طریقے سے ہوگا اسی بارے میں بات کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنوہ مصرح جمشی چھیما صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا مصرح صاحبہ بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے مصرح صاحبہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہے کچھ دنوں پہلے یہ پتا چلا کہ راولپنڈی پہنچا جائے گا دس دن میں یہ راولپنڈی پہنچ جائیں گے پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اسلام آباد کب جانا ہے ابھی تک راولپنڈی پہنچنے کی تاریخ نہیں ہے تو یہ جو تاریخ میں التوا دیکھنے میں آ رہا ہے یہ کس منطق اور مسلحت کے تحت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں یاسر اس میں کوئی بھی ابحام ہونا نہیں چاہیے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو چینج آئی ہمارے لانگ مارچ کے اندر وہ تو واضح ہے کہ خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اور پھر اس کے بعد ابھی چونکہ انشاءاللہ کل جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے خان صاحب کا پروپر چیک اپ کرنا ہے اور اس کے بعد کہ وہ کتنے دنوں کے اندر اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم ان کو پنڈی پہنچا سکیں اور اسی کے پیش نظر اگلی ڈیٹ دی جائے گی لیکن اس میں کوئی ابحام نہیں ہے کہ ہم پنڈی نہیں جا رہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے حقیقی ازادی نا گزیر ہے اس کے بغیر اب رہا نہیں جا سکتا اور اس میں بھی بڑی کلائرٹی ہے کلائرٹی یہ ہے کہ ہمارے مطالبات کچھ زیادہ نہیں ہیں ایک یہ کہ رول آف لاؤ جسٹس فور آل جمہوریت کی ایکچول سنس میں بہالی اور پھر وہ کیسے پاسیبل ہوگی فریش منڈیٹ ایک الیکشن کرایا جائے جس پہ ساری جماعتوں کا کنسنسز اور ریفارمز کے تحت اور پھر فریش منڈیٹ کے ساتھ جو بھی جماعت آئے وہ اس کو ساری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ مل کے اس ملک کو یہ جو کریسیس ہے دیکھیں اس وقت آپ کا ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف تیزی سے جا رہا ہے اور اللہ معاف کرے کہ اس وقت جو اس ملک کے اصل ایشیوز ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے شوشے پہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے وہی نیگٹیو پروپیگنڈا اور وہی اس ملک کے اندر بد امنی انتشار پھیلانے کی کوشش اور اس ملک کے اندر دیکھیں بدترین ریاستی دہشتگردی ہوئی بدترین وکٹمائزیشن ہوئی اور اخلاقیات کا جو جنازہ نکالا گیا کہ آزم سواتی کا کیس آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے بعد عرشت شریف کی شہادت کو دیکھ لیں اور اس ملک کے سب سے بڑے پاپولر اور بڑے لیڈر اور پاپولر لیڈر سے میری مراد یہ نہیں کہ وہ ہمارے لیڈر ہے تو میں کہہ رہی ہوں چار صوبوں میں ان کی حکومت ہے وفاق میں نمبر آف سیٹس ان کے سب سے زیادہ ہے اور ساری پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ووٹ بینک ملائیں تو پھر بھی اس ایک لیڈر کا ووٹ بینک ان سب سے زیادہ ہے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور پھر اس کی ایف آئی آر کا درج نہ ہونا یہی ہے ہمارے سرگر یہی ہے کی کی ازادی ہے دیکھیں مسارجم شیخ صاحبہ یہ دوبار ساری درست ہے سن رہے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں آج مریم مورنگ صاحبہ نے ایک بری پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا جی خان صاحب کو گولیاں نہیں لگی ان کو کس طرح یقین دہانی آپ کرائیں گے کون سی ایسی چیز ہے جو آپ ان کو بیجیں گے کہ ان کو یقین دہانی ہو جائے کہ خان صاحب کو گولیاں لگی ہیں میرے پاس اطلاع یہ تھی کہ وہ تمام رپورٹس جو ہیں وہ وفاقوں بھی جا چکی ہیں خان صاحب کی جو ہیں دیکھیں عظیم بھائی یہ بڑا بدقسمت دور ہے پھر میں کہوں گی کہ جس میں بہت چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے بڑے عودوں کے اوپر پہنچ گئے اور مریم اورنگ زیب کا میں صرف اتنا ہی تذکرہ کروں گی ایک فکرے کے اندر کہ بڑی کانفرنس نہیں ہوتی دیکھیں ہمیں ان کے اوپر کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ نااکبت اندیش لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں کے مجمع کو چاند سو وہی پرانی گھسی پٹی سیاست اور کیونکہ دیکھیں مریم کے ایک ایک اس کی قصور اور غلطی اتنی نہیں ہے کیونکہ اس کو اس نے اپنے لیڈر کو دیکھا ہے مکر فریب کرتے ہوئے وہ چھوٹی سرجری کیوں فالو کرتی ہے وہ اس کی باتوں کے اوپر یقین کرتی ہے اور دوسری بات یہ کہ پلیٹلٹس کاؤنٹ والوں کی یہ نمائندہ ہے تو وہ ایسی ہی باتیں کریں گے آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں میرا کنسرن میرے لیڈر کا کنسرن ہمارا کنسرن کیا ہے کہ اس ملک کی بائیس کروڑ عوام کیا سمجھتی ہے اور اس ملک کی عدلیہ بار بار ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس ملک کے اندر جو لولیسنس کی حدیں پار کی گئی ہیں بنیادی انسانی حقوق کو پمال کیا گیا ہے چادر اور چاہ دیواری کا تقدس پمال کیا گیا ہے اللہ کے بنائے ہوئے مقدس رشتوں کی توہین کی گئی ہے تظلیل کیا جا رہا ہے انسانیت کو تو ایسے دور کے اندر ہم جی رہے ہیں لیکن ہم اپنی سٹرگل کو جاری رکھیں گے ہمیں ان جھوٹے لوگوں کے اوپر اپنا سچ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم فکر کی بات ہمارے لیے رانہ صاحب اس دن ہوگی جب ہم یہ سوچیں گے کہ اس ملک کے مخلص بائیس کروڑ عوام ہمارے لیے کیا اپینین رکھتے ہیں کیا وہ تو غلط نہیں سوچ رہے تو وہ یہ ایکشنز بولتے ہیں یہ اس چیز کی غمازی ہے کہ ان کا کوئی جھوٹا پرابیگنڈا کارگر ثابت نہیں ہو رہا کہ وہ گھر سے بیٹھ کے ویڈیو لنک کے اوپر سپیچ کرتے ہیں اور اگر وہ خود ماشاءاللہ صحت مند ہوتے تو انہوں نے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی یہ جو کراؤڈ ہے جیسے یا وہ روات ہوتے یا وہ چکوال ہوتے ایک وقت میں یا وہ گوجر خان ہوتے لیکن اس وقت وہ ایک وقت میں چار مختلف مقامات تین مختلف مقامات کے بڑے بڑے مجموعوں سے وہ خطاب کرتے ہیں تو یہ اس چیز کی اکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کی عوام حق کے ساتھ ہے سچ کے ساتھ ہے حقیقی ازادی کے ساتھ ہے مصرد صاحبہ عمران خان صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ڈر یہ ہے کہ میں دوبارہ اقتدار میں آیا ہے تو احتساب پھر سے شروع ہو جائے گا سوال یہ بنتا ہے کہ ایک طرف خان صاحب بھی کہتے ہیں احتساب پھر سے شروع ہوگا تو دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نیب میں میرا حکم نامہ نہیں چلتا تھا کئی اور سے احکامات چلتے تھے تو ماضی کے دور میں جو احتساب ہوتا رہا وہ اب مستقبل کے احتساب سے کس حد تک مختلف ہوگا یہ اچھا سوال ہے یاسر دیکھیں خان صاحب سے جتنے لوگ آپ لوگ رانہ صاحب بھی ملے ہیں میڈیا کے لوگ روزانہ ملتے ہیں ایک بات کے اوپر خان صاحب ڈیٹرمنڈ ہیں کہ اگر انہیں طاقت پاور ملی جس سے وہ فیصلے کر سکیں جس سے وہ کانٹو بیلٹی ہمارا چھبی سالہ سٹرگل کا یہ سلوگن ہے اور پاکستان کے اندر انصاف قائم کیے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے قانون کی بالا دستی کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے جب امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور قبضہ مافیہ یہاں پہ انویسمنٹ آئے گی نہیں آپ کے اپنے ملک کے اوورسیز پاکستانی یہاں پہ پیسہ لانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے اگر پلوٹوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو وہ کیسے لا کے بزنس کھڑے کریں اس لیے ان کا ایک ہی موقف ہے کہ اگر انہیں ٹو تھڑ میجورٹی ملتی ہے تو وہ اقتدار میں آئیں گے پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھیں گے جب ٹو تھڑ ہوگی تو وہ کر لیں گے اعتصاب انہیں پتا ہے کہ کیسے کرنا ہے لیکن اگر نہیں ملتی تو وہ کمزور حیثیت سے کہ ادھر سے سیٹ پکڑ ادھر سے پکڑ اور جس طرح سے ساڑھے تین سال ہمارے ساتھ ہوا تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہم کنسٹرکٹیو قسم کی اچھی قسم کی اپوزیشن کریں گے اس سے مراد یہ ہے دوسری جہاں تک رہ گی بات بائی ڈیزائن بائی پالیسی اس ملک کے ایک ایک ادارے کو پامال کیا گیا خراب کیا گیا ان کی فنکشننگ کو اس طرح سے ڈسٹورٹ کیا گیا کہ آج کوئی بھی ادارہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا اور آج ان کی نظر میرے موں میں خاک ہمارے سب سے جو ایک اہم ادارہ جو بچا ہوا تھا اس کے اوپر ہے اس کی تائناتی کے اوپر اتنا اسرار اور زد کیوں ہیں آئی جی پولیس کی طرح اپنی مرضی کا لگانا چاہتے ہیں کہ جس کو یس سر نو سر لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی عوام اور اس ادارے کے جو پروفیشنلز ہیں انشاءاللہ وہ ادارے کے بارے میں سوچیں گے بائیس کروڑ ملک کے بارے میں سوچیں گے کیونکہ یہ عوض امانت ہوتے ہیں عوام کی یہ ادارے ٹیکس پر کے پیسے پچھلتے ہیں ان کے لیے ہیں ملکی فدمت کے لیے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے ان کے لیے سیاسی جماعتیں نہیں پاکستان اہمیت رکھتا اور پاکستان ہی اہمیت رکھے گا آپ ذرا مجھے یہ تو بتا دیں کیا پنڈی سے آگے بھی جانے کا پلان ہے کل جب خان صاحب خطاب کریں گے کیا لوگ روات سے واپس روانہ ہو جائیں گے روات میں کوئی خیمہ بستی بنائیں گے یا لیاقت باغ راول پنڈی میں خیمہ بستی تیار ہوگی کیا ہوگا جو لوگ آگے ہوں ہیں واپس چلے جائیں گے یا وہاں پہ ویٹ کریں گے اور خان صاحب باقی پاکستان کو کال دیں گے اس وقت تک وہی رہیں گے یہ تو بتا دیں ویسے مجھے کچھ پتا لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ سے سروں دیکھیں رانہ رانہ صاحب کل بہت بڑا دن ہے پاکستان کی تاریخ میں انشاءاللہ تاریخ جب لکھی جائے گی تو یہ دن یاد رکھا جائے گا ایک بات میں بتا دوں دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اناؤنسمنٹس ہیں وہ ظاہر ہے خان صاحب کریں گے میں نہیں کر سکتی لیکن یہ میں بتاؤں کہ کل خان صاحب بڑا اہم خطاب کریں گے پوری قوم کا مستقبل کل کے خان صاحب کے فیصلوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور یاد رکھیں وہ اپنا اپنی سیاسی جماعت کانے ملک کا سوچیں گے اور ملک کے لیے بائیس کروڑ عوام کے لیے میرے اور آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے خان صاحب نے حقیقتاً اپنی جان کی پرواہ نہیں کی جو جو ان کو خطرات تھے اس کے باوجود جس دن ان کو گولیاں لگی ہیں فیصل موجود تھے یہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں ہم آپ کے کہے بغیر بھی کہتے ہیں یہ تو بتا دے کل جو لوگ رواہت میں ہوں گے اور جو کی پی کے سے کچھ کافلے آ رہے ہیں ان کو لیاقت باغ میں ٹھہرنا ہے یا رواہت پہ ہی ٹھہرنا ہے دیکھیں یہ ساری کی ساری فائنل پلان انشاءاللہ خان صاحب خود قوم کو اگاہ کریں گے اور یہ جو کل کا خطاب ہے یہ صرف اس وقت جو کی پی کے سے کافلے آ رہے ہیں جو پنجاب کے دو اطراف سے کافلے گئے ہیں ایک کو شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کر رہے تھے دوسرے کو اصد عمر صاحب لیڈ کر رہے تھے یہ خطاب ان کے لیے تو ہے لیکن یہ کل خطاب اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کتنے بجے ہیں جو باقی ماندہ آپ کی پاپولیشن ہے میں بائیس کروڑ کی بات کر رہی ہوں انشاءاللہ جی ہماری پوری تیاری ہے کہ چار بجے ارلی کل خطاب کرنے کا ارادہ ہے تاکہ پانچ بجے تک سبا پانچ کل کا خطاب تھوڑا لمبا ہے اور جامع خطاب ہے تو اس لیے تیاری پوری ہے کہ اس کو چار سبا چار کے بجے ہر صورت شروع کیا جائے تاکہ لوگ اچھے طریقے سے اپنے لیڈر کی بات سن سکیں اہم خطاب ہے اور اس خطاب کی زیادہ امپورٹنس میں یہ کہوں گی ہم تو سڑکوں پہ ہیں ہی کار کنان جو لوگ کافلے کے ساتھ چل رہے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ بڑی جدو جہد کریں کوئی آسان نہیں ہے لیکن اہمیت کا حامل ہے یہ خطاب ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں بیٹھے ہیں ہماری ماں بہن بزرگ بیٹیاں کسان مسارت صاحبہ ایک آخری سوال آپ یہ کہتی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ نئے انتخابات کا اعلان کرے ریفارمز کرے تو ہم پھر بات کو آگے بڑھا لیں گے ریفارمز کون کرے گا یہ بنیادی سوال ہے اگر اسی حکومت نے یہ کہہ دیا کہ ریفارمز ہم کرتے ہیں نئے انتخابات کا اعلان کرتے ہیں تو آپ ان کی ریفارمز کے اوپر کیا اس کی تائید کریں گی یا تردید کرتے ہوئے پھر سے کوئی بات اور مطالبہ رکھ دیا جائے گا اور یہاں اضافہ کرنے اس میں تھوڑا سا آیاسر کی سوال میں کہ یہاں جو تیسرا فریق ہے جس پر آپ کو یقین ہے آپ اس پر یقین کریں گے دیکھیں سب سے پہلے تو خان صاحب نے اس ایک سپیسیفک ایشو کے لیے فول مینڈٹ دیا ہے پریزیڈنٹ آریف علوی صاحب کو اور اس میں ہمیں ہمارا مطالبہ نمبر ون الیکشن کی ڈیٹ اس کی اناؤنسمنٹ اس کے بعد یاد رکھے ریفارم ہوتی ہی وہ ہے جو ایکسیپٹیبل ٹو آل ہو جس میں صرف پی ٹی آئین پی ایم 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 نہیں جس میں پی ڈی ایم اور اس ملکی ساری سیاسی جماعتوں کا کنسنسز ہو تو وہ ریفارمز زیادہ روائز تو پھر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ایم شور اگر ریفارمز کی بات ہوگی تو وہ ایسی ہوگی نا جو ایکسیپٹیبل فور آل جس میں سب کو کسی کے تحفظات نہ ہوں اور سب کے کنسنس کو ایڈریس کیا جا اور ایک ایسا اور اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں دو تین چیزیں آپ نے ووٹر لسٹیں اچھے ایک آخری سوال آخری سوال میں تھی اور اس زمن کے علاوہ تو میں نے ارز کیا کہ صرف ایک سپیسیفک ایشو کے اوپر ہمارے چیمین صاحب نے فل منڈٹ دیا ہے اپنے آریف الوی صاحب کو پریزیڈنٹ صاحب کو اور اس ایشو کے علاوہ تو اور کوئی ایشو اس کے لئے تو ہم مذاکرات کر بھی نہیں رہے ہمارا تو ایشو ایک ہی ہے یعنی اسی ایک مطالبے کے اوپر ملاقاتیں ہو رہی ہیں اسی مطالبے کے اوپر باتوں کو آگے بڑھے گا اور اس مطالبے کی تکمیل کے بعد ہی صورتحال کے لئے رو پائے گی بہت شکریہ مسارج جمشی چیمہ صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لئے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی پلاننگ کیا ہے رانہ احسان عفضل صاحب پاکستان مسلم بیگنون کے رہنما وزیراعظم کے معاونے خصوصی ہمیں جوائن کریں گے کہیں نہیں جوائے گا سٹے مداز بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین بریک سے پہلے جس طریق سے ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مسارج جمشی چیمہ صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے اور اگر وفاقی حکومت کے کسی شخص کے ساتھ کوئی ملاقات ہوگی تو اسی ایک مطالبے کے اوپر ہوگی نئے انتخابات نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے اس کے بعد اگلی حکمت عملی کے اوپر بیٹھ کے باتشیت ہو سکتی ہے بسورت دیگر کسی اور مطالبے کے اوپر کسی اور نکتے کے اوپر کسی اور ایشو کے اوپر ابھی فی الوقت بات نہیں ہوگی روڈ میپ ہمارا تیہ ہو چکا ہے خان صاحب اگلی پلاننگ بتائیں گے وفاقی حکومت کا اس وقت کیا موڈ ہے جو بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ کس زمن میں ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مطالبے کو وفاقی حکومت کس نظر سے دیکھتی ہے اگر فاری انتخابات کا وفاقی حکومت فیصلہ کرے گی تو وہ کس مطالبے پہ کرے گی وہ اپنی کیا شرط آئید کرے گی اسی پر بات کرتے ہیں رانہ احسان افزل صاحب پاکستان مسلمان مسلم بیگ نون کے رہنمہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے رانہ احسان صاحب بہت مشکور ہے آپ کے وقت کے رانہ احسان صاحب آج ہماری وفاقی وزیر اطلاع مریم آرنگ زیب صاحبہ نے یہ کہا کہ خان صاحب کے لہجے سے لگتا ہے انہیں گولی نہیں غم لگا ہوا ہے ورک فرام ہوم کی پولیسی اپنائی جا رہی ہے ایک شخص جو زخمی ہے جسے گولیاں لگی ہیں اس کے پہلے آپ تمام وفاقی وزراء مضمتی بیانات پہلے جاری کرتے ہیں اور اب اس طرح کے بیانات اگر پاکستان تحریکی انصاف یہ کہنا شروع کر دے کہ پاکستان مسلم بیگ نون بھی ورک فرام ایبراد یا ورک فرام لندن پہ عمل پیرا ہے تو پھر اس کا جواب کس طریقے سے دیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب پہ جو مریم آرنگ زیب نے جو بات کی وہ اس لیے کی کیونکہ عمران صاحب جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ سیاست کر رہے ہیں اور وہ حملہ آور ہیں حکومت کی اوپر ہر لحاظ سے حکومت کے حمل کی اوپر تو وہ ایکٹیف پولیٹکس میں ہیں وہ ریسٹ پہ نہیں ہیں وہ اس طریقے سے آپ کہہ لیں کہ الحمدللہ شکر ہے کہ وہ وہ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں تو پھر وہ سیاسی جب حملہ آور ہوں گے حکومت پہ تو پھر ان کو سیاسی جواب اب ملے گا لندن کے معاملے کے اوپر آپ نے پوچھا کہ ان کو بھی کہہ دیں کہ وہ ورک فرام لندن ہو رہا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے وزیر آزم جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹیو ہوتے ہیں حکومت کے اور وہ یہاں موجود ہیں اور حکومت چلا رہے ہیں اگر کوئی حلکی عورت کے لیے کوئی وہاں کا رکھ کر لیتا ہے تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے وہ ہمارے لیڈر ہیں نماز شریف صاحب تین دفعہ کے وزیر آزم میں اچھا مشورہ دیتے ہیں یہاں کم از کم ہمیں فالفور تو نہیں نکالنے پڑھ رہے ہیں یا اب میں یہ کہنا نہیں چاہتا ہے میں نے سنا ہے مجھے نہیں پتا یہ حقیقت ہے لیکن وہاں تو میں نے سنا ہے کہ کوئی جادو وغیرہ بھی کیا جاتا تھا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا لیکن ہم تو مشورہ کر لیتے ہیں تھوڑا بہت تو اس میں تو ہی بات ہوتی ہے اگر مشورہ کسی ایکسپیرینس آدھی سے بندہ لے نانا احسان صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی مشورہ کر لینا چاہئے تین وقت کے وزیراعظم ہے لیکن آپ کی وزیر خواج آصف صاحب کہتے ہیں نہ ہم مشورہ کرنے گئے تھے نہ ہم نے مشورہ کیا ہم تو ویسے ہی خرید پتا کرنے گئے تھے اب مجھے بتا دیں بات ہم نے کس کی ماننی ہے آپ کی ہیں خواج آصف صاحب کی نہیں نہیں آپ خواج آصف صاحب کی بات مانیں یہ تو اگر مشورہ ہے نا یہ تو اگر مشورہ کیا اور بالکل کیا دیکھیں یہ تو یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مشورہ تو دیکھیں بندہ چلتے پھرتے بھی اس کا پتا ہو کہ اس کا ایکسپیرینس ہے اس چیز میں کوئی خرابی نہیں ہے رکھیں آپ مشورہ کر کے ہو سکتا ہے آپ مشورہ نہ مانیں جو ہے اپنی مرضی کر لیں لیکن مشابرت تو جو ہے ایک اچھا سیاسی جو جمہوریت ہے اس کا عمل ہے اس کے اندر مشورے سے بہتر ہوتی ہے جمہوریت کوئی اس میں قبار نہیں ہے اور بدن پارٹی اور اپنے لیڈر کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہے رانہ صاحب اگر دیکھا جائے ملک کی موجودہ صورتحال آپ یہ کہتے ہیں کہ بات نہیں ہوگی فتنہ و فساد پھیلانے والوں سے تو بات نہیں ہو سکتی دوسری طرف ہمارے وزیر خزانہ صاحب چیرمند سینر صاحب صدر مملکت صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں اب صدر کے پاس آئینی اختیار ہے ان سے ملاقات ہو سکتی ہے لیکن جو خبریں منظر عام پہ ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریکہ انصاف کے ساتھ کوئی مفاہمت کا راستہ نکالنے کی کوشش کی جاری ہے کیا اس میں کوئی صداقت ہے یا ملاقاتوں کے مقاصد کچھ آ رہے ہیں دیکھیں حکومت ہر وقت بات چیت کے لیے تیارت رہتی ہے بدقسمتی سے جب ہم کوئی اچھا اقدام لینے کی کوشش لکھتے ہیں یا اچھا جیسٹر جیتے ہیں تو اس کا جواب میں کوئی اچھا رسپانس نہیں آتا آج ملے جو ہیں اپنا عساندار صاحب عارف الوی صاحب سے ملے ان کو اور انہوں نے معیشت کا بھی حال پتایا اور انہوں نے ان کو پتایا کہ جو یہ سیاسی اس تحکام نہ ہونے کی وجہ سے معیشت کو کیسے نقصان پہنچتا ہے جس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ آنا چاہیے اپنا آپوزوشن کا رول ادا کرنا چاہیے سیمیلیوں کے اندر تو یہ حکومت تو لیکن دیکھیں ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ اگر وہ آرلی چیف کی تقرری کی وہ بات کرتے ہیں اور ادھر وہ وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک عمل نہیں ہے ان کا رول نہیں ہے دوسرا وہ الیکشن کی جو ڈیٹ جلدی مانگ رہے ہیں تو وہ ہم پریشن میں آکے تو ڈیٹ نہیں دیں گے اگر وہ سمجھتے ہیں وہ چند ہزار یا کچھ لاکھ لوگ لے کے ہمارے پر پریشن ڈال کے ڈیٹ لے لیں گے الیکشن کی تو ایسے نہیں ڈیٹ ملے گی اچھا رانا صاحب سیمیلیوں میں آئے تو پھر ہم بات سید شروع کر سکتے ہیں جی رانا صاحب یہ تو بتا دیں مجھے آرمی چیف صاحب کی تائیناتی کے حوالے سے اس سمری جو ہے ایک کب تک جا رہی ہے دیکھیں یہ یہ ابھی میرے پاس اس کی حاضر میں کوئی جو ہے وہ خبر نہیں ہے لیکن جب وہ سمری آئے گی تو وہ سب کو پتا چل جائے گا کہ سمری آ بھی گئی ہے اور اب اس پہ جو ہے وہ ساری ساری جو ہے وہ پیسلہ کر کے وہ تو سب کو پتا چلی جائے گا آپ حکومت کے اندر ایک ذمہ دار شخص ہیں ہم اس لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے وزیراعظم صاحب کرونا کا شکار ہے اور اس آگ ڈاکٹ صاحب جو ہے وہ انہیں سمریوں میں آنے کا کہہ رہے ہیں پھر پتا کس کو ہے نہیں نہیں دیکھیں دیفنس منسٹر اس میں سب سے جو پہلا جو عمل ہے وہ دیفنس منسٹر کا اور دیفنس ایکٹری کا ہے وہاں سے دیفنس کی وزارت سے یہ جو ہے وہاں سے سمری جائے گی وزیراعظم کی طرف جب جائے گی تو سب کو پتا چل جائے گا اور تب ہم اس کا پتا بھی دیں گے تو یہ انشاءاللہ ایک دو دنوں کی بات ہے یہ اس سے زیادہ اب یہ یہ جو اگلا ہفتہ ہے اس میں سب کچھ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا تو جو جو لوگوں کو اس میں جو انزائیٹی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی یہ اپنا آئینی عمل مکمل ہوگا بھر پور طریقے سے رانا حسان صاحب آپ کی باتوں سے لگتا ہے اور تمام وفاقی وزارہ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ قبل از وقت انتخابات جو ہے یہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے لیکن جس طریقے سے یہ مانگے جا رہے ہیں اس طریقے سے نہیں دیے جائیں گے اگر وفاقی حکومت پریشر کے ذریعے قبل از وقت انتخابات کا اعلان نہیں کرنا چاہتی تو کیا مسومانہ سوال ہے کیا ترلے منت کے ذریعے کر دے گی اور اگر ترلے منت کے ذریعے ہی کر دے گی تو پھر کس کا ترلہ منت مانا جائے گا نہیں دیکھیں میں بالکل باتشیت ہو سکتی ہے اور اس کے اندر اگر وہ اسیملی میں آ جاتے ہیں اور وہاں سے ایک رسپیکٹبل طریقے سے آپوزیشن حکومت جو ہے وہ باتشیت کرتی ہے تو ہر چیز کا حل نکل آتا ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سیاسی دباؤ ڈالیں گے اور آپ عوام کو اپنے لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو تو ہم نے سیاسی پریشر ہمارا اتنا تھا کہ ہم نے حکومت کے گھٹنے ٹیک تھی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا یہ قطن اس رستے سے کچھ نہیں ملے گا اسیملیوں میں آئیں باتشیت کریں ہمارے ساتھ ہی باتشیت کریں اور کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی کار کی ضرورت نہیں ہے ہم 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 ہی کافی ہیں ہم ہی اس کا مل کے فیصلہ کر سکتے لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ ایوانوں میں ہے وہ سڑکوں پہ نہیں اچھا نانا صاحب پھر آج جب ساکھ ڈار صاحب نے انہیں کہا ہے کہ آپ انہیں منائیں اور لے کر آئے سملیوں میں اور سملیوں میں بیٹھ کے ملک کی معشیت کے حوالے سے اور سیاسی استحکام کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ علامیوں میں چیز چامل نہیں تھی تو کیا آریف علی صاحب نے کوئی مصبت جواب دیا یا کوئی ٹائم مانگا دیکھیں وہ مصبت جواب جو ہے وہ کوئی بھی پی ٹی آئی میں نہیں دے سکتا کوئی اگر دے بھی دے تو اس کو بھی جو ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے وہ دب تک جواب جو ہے عمران خان صاحب سے نہیں آتا جو ہر دوسرے دن اپنا موقف تبدیل کر لیتے ہیں تو وہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے تو جواب وہیں سے ہی آ سکتا اور کہیں سے نہیں آ سکتا آپ نے دیکھا آگا بس بھی دیکھیں حکومت کی طرف سے پوزیٹیو دیکھیں ہم نے اپنی ذمہ داری ہم پوری کر رہے نا حکومت کا کیا کام ہے حکومت کا کام ہے کہ انگیج کریں حکومت کا کام ہے کہ رستہ دکھائیں کہ کیا کس طریقے سے بیٹری کی طرف جا سکتے ہیں اب باقی تو جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ان کی طرف ہے وہ آنا چاہتے ہیں اسلام آباد ہم ویلکم کریں گے ان کو رنہ حسان صاحب لیکن دو تین دن پہلے خبر یہ آئی کہ اتحادی جماعتوں نے مشاورت کے ذریعے یہ فیصلہ کیا ہے کہ استیفے قبول نہیں کیا جائیں گے پہلے جو استیفے قبول کیے گئے وہ کن گراؤنڈز پہ کیا گئے اور اب جو نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا یہ کسی منطق کے تحت کیا گیا یا گراؤنڈز پہ کیا گیا یا اس پہ اضافہ کر لیں یا آپ کو کسی نے یہ یقین دھانی کرائی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سارے کٹھے ہوگے یہ سارے معاملات ہوں گے دیکھیں میں اس میں آپ کو جو ہے نا معصوم آنا ہی جواب دوں گا کہ یہ سپیکر صاحب کا یہ پراؤگٹیو ہے یہ کھیل سارا سپیکر صاحب کھیلتے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے صحیح صحیح رضا رضا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں وفاقی حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر ریلائے کرے گی ان کو اسلام آباد داخلے کی اجازت پہ یا ان کی طرف سے زبانی یقین دہانی پہ یا اشارے پہ آپ انہیں ویلکم کریں زبانے نے لکھ کے دیا ہوا ناں نے لکھے ہوئے تمہار نہیں ہے اسی لیے تو سپریم کورٹ میں گئے ہوں دیکھیں ہم دیکھیں ہم 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 دیکھیں ہم کورٹ کے پابند ہیں کورٹ نے کہا ہے کہ جب تک یہ گناہ نہیں کرتے تب تک ہم بھی دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ ہم بھی اور یہی ہمارا بھی موقف ہے ہم بھی قانون کے تابع ہیں اور ریڈ زون میں نہیں ہم داخل ہونے دیں گے باقی جو ہے وہ ہم ان کو اجازت ہے کھلی اجازت ہے جو مرضی کریں لیکن اگر یہ یہ کوئی قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر حکومت اپنی ریڈ جو ہے وہ پھر پھر اگر آپ بھی انتظار کر رہے ہیں تو پھر وہ جو تیس ہزار سندھ پولیس کی نفری آپ نے اسلامباد میں بلائی ہوئی ہے وہ واپس بھیجوا دیں تاکہ بلدیاتی الیکشن میں کام آ سکے سندھ حکومت تو مشکلات کے شکار ہوئی پڑی دیکھیں یہاں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ضرورت اسلامباد میں ہے کیونکہ ہمیں جو کہلیں کہ جو ایکسٹریم صورتحال کو بھی کیٹر کر کے ہمیں جو ہے پہاڑ نکلا چوہے والی صورتحال نکل آئے لیکن تیاری ہماری پہاڑ والی ہونی چاہیے صحیح تیاری پہاڑ والی ہونی چاہیے اور تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور غلطی کرنے کا انتظار کیا جائے گا بہت شکریہ رانہ عیسان عفضل صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے نظیم پروگرام دی لازٹ آر کے وقت ختم ہوا چاہتا ہے